مجھے لگتا ہے جتنے ہماری سوسائیٹی میں لوگوں کے ڈریمز لوگوں کے ایمبیشنز لوگوں کی چاہتیں لوگوں کی محبتیں لوگوں کے بڑے بڑے پروجیکس ایک چیز نے توڑے ہیں نا یا ایک چیز نے پرباد کی ہیں وہ ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے اور یہ بات میں سمجھ ہی لگتی ہے اگر تو آپ مسلمان ہو تو آپ کو صرف ایک چیز سے ڈرنا ہے وہ ہے اللہ اور یہ پہلا یہ فاؤنڈیشن ہے ہمارے ریلیجن کے بھی لیکن ہم ریلائز نہیں کرتے کہ ہم کتنا بڑا شرک کر جاتے ہیں کہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں مطلب آپ honestly hand on your heart رکھ کے سوچیں کہ کیا آپ لوگوں سے زیادہ نہیں ڈرتے کہ آپ یا لوگ کیا کہیں گے غلط کام جب کوئی بندہ نہ دیکھ رہا ہو ہم کر لیتے ہیں چھپ کمرے میں کر لیں گے لیکن لوگوں کا یہ خوف سے نہیں ہم کچھ کریں گے یہ کتنی بڑی ہپاکرسی ہے اور بد قسمتی ہے ہماری ایک ہماری سوسائٹی کی کیونکہ گھو رہے تو اتنا نہیں سوچتے گھو رہے تو they don't care لیکن ہم نے embed کر دیا یہ اپنے کلچر کے اندر کہ ہوئی لوگی کی کہانگے گریک فلوسفر تھا اس کا نام تھا سینکا وہ جان بوجھ کے ایسی الٹپولٹ ارکتے کرتا تھا کہ اس کا یہ جو فیر ہے نا لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے ان سے وہ بالاتر ہو جائے وہ ایسی عجیب عجیب ڈریسنگ کرتا تھا اس کے بال اس طرح اس طرح کے تھے but anyways point یہ ہے کہ this is how you attain confidence as well this is how you build confidence کہ جب آپ اپنے آپ کو immune کرتے ہو نا awkward situations میں جس طرح لوگ جم جا کے body کے muscle کرتے نا یہ اس طرح آپ کا mind muscle اور آپ کا gut muscle آپ کا confidence کو uncomfortable کرے جو آپ جن چیزوں سے ویسے shy away ہوتے ہیں وہ چیزیں کریں ہر وہ چیز کریں جس سے آپ shy ہوتے ہیں اور بڑی simple بات ہے بڑی factual بات ہے آج تک دنیا میں کسی آدمی نے جس نے لوگوں کا سوچا ہے نا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کچھ achieve نہیں کیا کچھ بڑا عجیب نہیں کیا کیونکہ اگر آپ نے کچھ ایسا achieve کرنا ہے جس سے لوگ گھبرائیں گے intimidate ہوں گے that is natural وہ آپ کو criticize کریں گے تو اپنے آپ کو immune کریں ایک چھوٹی سی عمر سے کہ آپ criticism لینا سیکھیں beautifully enjoy کریں اور